ایک گاؤں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے گاؤں والوں کا واقعہ بیان کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذُرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهُ الْمُرْسَلُونَ اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ وَثْنَيْنِ فَكَتَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِهِمْ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمِ اللَّهِ بَشَرٌ مِثْلُونَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْبِينَ انتم اللَّهِ تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَا إِلَّمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيْمَسَنَّكُمْ لِنَّا عَدَاهُ لَلِمُ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَاكُمْ آپ ان سے بستی والوں کا قصہ بیان کر دیجئے جہاں ہم نے پہلے دو رسول بھیجے اَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُتْنَائِن جہاں ہم نے پہلے دو رسولوں کو بھیجا پھر ان دو رسولوں کی تقویت اور تائید کے لیے ایک اور رسول بھیجا فَعَزَزَنَا بِسَالِس تیسرا بھی بھی بھیجا گیا اور تینوں نے مل کر یہ کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اِنَّا عَلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ اب یہ بستی کونسی تھی مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ اس بستی کا نام انتا دیا تھا ان تین رسولوں نے جب یہ کہا کہ ہم آپ لوگوں کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو قوم کا جواب یہ تھا کہ تم تو ہماری طریق انسان ہو دوسری بات انہوں نے کہی رحمان نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کیے تم اپنی طرف سے باتیں گڑ گڑ کر کے بیان کر رہے ہیں ان انتم اللہ تقدیبوں تم لوگ چھوٹے ہوگی گویا ان تینوں نبیوں اور رسولوں کے یہ کہنے پر قوم سے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں قوم نے ان سے تین باتیں کہیں ایک تو تم ہماری طرح ایک انسان ہو دوسرے رحمان نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کیے اور تیسرے تم لوگ چھوٹ بولتے ہو اب کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تو جھوٹا ہے تو آدمی تو مرنے مارنے پر آمدہ ہو جائے لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ نبیوں نے ان کے اس ایکشن کے اوپر کسی شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا کہ ہر بستی کے اندر سارے لوگ برے نہیں ہوتے کوئی اچھا آدمی ضرور ہوتا ہے ایک آدمی گاؤں کے بالکل کنارے سے دوڑتا ہوا آیا وَجَاءَ مِنْ أَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَا ایک کیم رننگ آیا دوڑتا ہوا تینوں رسول ایک طرف قوم سامنے اور اس آدمی نے ان تینوں رسولوں کے احصاب بیان کرنے کے بعد تقریر شروع کر دی ان کے رسالت کی دلیل دینے کے بعد التوحید پر تقریر وَمَا لِيَا لَا عَابُدُ الَّذِي فَتْعَرَنِي وَإِلَيْهِ الْقُرْجَعُونَ ارے مجھے کیا ہو گیا ہے میرا دماغ خراب ہے کہ میں ایسے پتوں کی پرستش کروں جو نفع اور مقصان نہیں پہنچا سکتے عبادت کے لائق تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں وَمَا لِيَا لَا عَابُدُ الَّذِي فَتْعَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی عبادت کروں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے اس کی عبادت کروں کہ وہ جن لوگوں کی طرف ہمیں لوٹنا نہیں ہے یا جن لوگوں نے مجھے پیدا نہیں کیا میں ان کی عبادت کروں اور اس کے بعد کہہ رہا ہے اِن يُرِدِنِ الرَّحْمَانِ بِذُرِّ اللَّهِ تُغْنِيَا لِي شَفَاتُمْ شَيْعًا وَلَا يُنْقِذُونَ اگر اللہ کسی آدمی کے اوپر مصیبت کا ارادہ کر لے کہ اس آدمی کو پر مصیبت بھیجنی ہے تو تمہارے سارے معبود بل کر کے بھی اور ان کی سفارش یہ اس مصیبت کو ٹالنے پر قادر نہیں ہوگی وَمَا لِيَا لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَيْلِي تُرْجَعُونَ اَتْدَخِلِ مِن دُونِي آلِحَتًا کیا اللہ کو چھوڑ کر کہ میں ایسے لوگوں کو معبود بنا لوں اِن يُرِدِنِ الرَّحْمَانُ بِذُرِّلِ لَا تُغْنِيَا لَا يُنْقِذُونَ کی اللہ اگر مصیبت نازل کر دے میرے اوپر تو یہ مصیبت کو دور نہ کریں نہ کر سکیں اور مصیبت سے مجھے بچا نہ سکیں تو جو مصیبت سے بچا نہ سکے تو وہ عبادت کے لحظ کیسے ہو سکتا ہے ارے قوم نے کہا یہ تو بددین ہے مارو اس کو اتنا مارا اتنا مارا کی وہ آدمی مر گیا اور جیسے ہی اس کی روح نکلی اللہ تبارک و تعالی نے فورا حکم دیا کہ اس کو جنت میں داخل کر دو اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے جاتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہیں مردہ مکو اس لیے کہ وہ زندہ ہیں کس طرح زندہ ہیں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کس طرح زندہ ہیں حدیث جو بتائے گی ہم جانیں گے کہ اس طرح زندہ ہے شہیدوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ کس طرح زندہ ہیں حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ شہیدوں کی روحوں کو جنت میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں ہرے ہرے پرندوں کے کالپ میں پوٹوں کے اندر ان کی روح کو ڈال دیا جاتا ہے اور یہ پرندے پورے باغوں میں جنت کے گھومتے رہتے ہیں پہلتے رہتے ہیں کھاتے پیتے رہتے ہیں جنت کے پھل اور اس کے بعد جب شام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہوتی ہیں ان قندیلوں کے اندر آ کر کے بسیرہ کرتے ہیں یہ ہے ان کی زندگی کا معاملہ وہ قبروں میں زندہ ہے لہذا ان سے ماں کو وہ دیتے ہیں یہ کس نے کہا یہ مطلب ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے کہ ان کی زندگی کس طرح ہے شہیدوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث موجود ہے کہ وہ کس طرح زندہ ہے عام لوگوں کی طرح نہیں ہے بلکہ ان کی روحوں کو جنت کے سبز برندوں کے پوٹوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور جنت میں چہتے پھرتے گھومتے پھرتے ہیں اور جب جنت میں شام ہوتی ہے تو عرش کے نیچے جو قندیلے لٹک رہی ہوتی ہیں انہی خنادیلے معلقہ کے اندر وہ اپنا بسیرہ کرتے ہیں یہ ہے ان کی زندگی کا حال لوگوں نے کیا استعدلال کیا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں یہ اللہ کی راہ میں کیسے مر گئے ہیں یہ کہیں لڑے تھے کیا دشمنان اسلام سے بولے نہیں یہ صوفی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیرے نظر سے مر گئے ہیں تیرے نظر سے مر گئے ہیں تیرے نظر سے مرنے کیلئے کس نے کہا تھا وہ شہید کہا ہوتے ہیں ان کو شہید تھوڑی کہا جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے گئے ان کو شہید کہا جاتا ہے اور ان کی زندگی اس طریقے کی ہے یہ آدمی دیکھو توحید کی دعوت دیتے ہوئے مارا گیا اور فوراں اللہ تعالیٰ نے کہا جنت میں داخل ہو گیا اور جنت میں پہنچنے کے بعد کہہ رہا ہے کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ رسولوں کی اتباع سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور دعوت توحید کیا ہوتی ہے بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی وجہ سے بخش دیا میرے تمام گناہوں کو ماف کر دیا وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ اور مجھے انتہائی عزاز بخشا مجھے انتہائی عزت دی کاش میری قوم کو معلوم ہوتا پتہ یہ چلا کہ دائی کو ہمیشہ اپنی قوم کا خیرخواہ ہونا چاہیے یہ آدمی مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کا خیرخواہ ہے تو ایک دائی کو یہ بات پیشن نظر رہنی چاہیے رکھنی چاہیے اپنے کہ وہ ہمیشہ اپنی قوم کا خیرخواہ رہے یہ دائی دے کو مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کا خیرخواہ ہے کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے میرا عزاز فرمائے کس طریقے سے میرے گناہوں کو بخش دیا سلسلے کلام جو چلنا ہے وہ کیا ہے کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں مارا گیا اور جنت میں پہنچا دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے مرنے کے بعد زندگی ہے اور حقیقی زندگی وہی ہے یہ زندگی عارضی ہے ساٹھ سال کی پیسٹھ سال کی ستر سال کی اس کا بہت خلاص نہیں جانا ہے سب کو یہ جتنے بیٹھے وہ ایک دن نہیں رہ گیا ابھی زمین کے اوپر آئیں زمین کے نیچے چلے جائیں لوگ کہیں گے کچھ لوگ تھے کچھ لوگ تھے ابھی ہیں لوگ کہیں گے کچھ لوگ تھے کسی کو اس دنیا کے اندر حیات یابد ہی نہیں دی گئی ہے